الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعوهم للناس آج کے درس میں ایک چھوٹی سی حدیث حدیث کا ایک تکڑا جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس حدیث میں اس کا جو موضوع ہے جو اس کا اصل ٹوپک ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والا بھلائی والا سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں جو ہے پسندیدہ بندہ کون ہے اللہ کی نگاہ میں خیر والا بندہ کون ہے سارے لوگوں میں اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں خیر الناس انفعوهم للناس کہ سارے لوگوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ساری انسانیت میں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بھلا آدمی خیر والا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہو جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو آج آپ دیکھیں کہ لوگوں میں یا انسانوں میں زیادہ اچھا انسان یا بڑا انسان کس کو مانا جاتا ہے یا انسان اچھا ہے یا برا ہے یہ کیسے تیہ ہوتا ہے آج لوگوں میں یہ ہے کہ جو بہت زیادہ پیسہ کما لے جو بہت زیادہ جو ہے کسی بھی طرح سے لوگوں سے فائدہ حاصل کر لے اپنے پاس جمع کر لے اپنا بنا لے وہ زیادہ فائدہ والا ہے یا زیادہ جو ہے خیر والا انسان ہے یا لوگوں میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی طرح اپنا فائدہ حاصل کر لے وہ انسان بہت چالا مانا جاتا ہے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے لیکن واقعی خیر والا کون ہے واقعی اللہ کی نگاہ میں اچھا بندہ کون ہے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والا بھلائی والا وہ آدمی ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوں ہم ہماری قیمت یا ہم واقعی اللہ کی نگاہ میں ہماری کیا قیمت ہے یا ہم کتنے اچھے ہیں یہ اس سے تیہ ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے کتنا نفع بخش ہیں ہماری ذات سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اگر ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو گویا کی ہماری قیمت کچھ بھی نہیں ہے ہم بے قیمت انسان ہیں اگر ہم ہماری سوچ ہماری منٹالیٹی یہ ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچے اور ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے نہ بنیں تو گویا کی ہمارا جینا ہمارا رہنا ایک طرح سے بیکار ہے تو یہاں حدیث میں آپ یہ پیغرام دینا چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آج میں کس کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں آج میں کس کس کو اپنی ذات سے نفع پہنچا سکتا ہوں جو بھی ہمارے پاس جو بھی نعمت ہو جو بھی صلاحیت ہو علم کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے ہیلپ کے اعتبار سے مدد کرنے کے اعتبار سے کسی کو راستہ دکھانے کے اعتبار سے کسی کا بوجھ اٹھانے کے اعتبار سے کسی کے ساتھ اس کا کام کروانے چلے جانے کے اعتبار سے کسی کی سفارش کر دینے کے اعتبار سے کس کس کو آج میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں یہ روزانہ ہماری سوچ ہماری منٹالیٹی ہماری ذہنیت میں یہ بات ہونی چاہئے کہ میں روزانہ جب اٹھوں تو سوچوں آج میں کس کس کو فائدہ اپنی ذات سے پہنچا سکتا ہوں اگر یہ سوچ ہماری بن جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہم بن جائیں آپ دیکھیں ہمارا ذہن اتنا صاف ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا کھل جائے گا ہمارے ذہنوں کی اور دل کی تنگی ختم ہو جائے گی آج دل اتنے تنگ ہیں ذہن اتنا تنگ ہو گیا کیوں کیونکہ ہماری سوچ بھی یہ آ گیا ہم کو کہاں سے ملے ہم کو کہاں سے فائدہ ہو اور اس کی بنیاد پہ حسد جلن یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کیونکہ ہماری سوچ بن گئی ہے کہاں سے مجھ کو فائدہ ہو مجھ کو ہر طرف سے ملنا چاہیے ہر طرف سے مجھے ملے لیکن جب انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں دینے والا بنوں میں کس کس کو فائدہ پہنچانے والا بنوں جب یہ ذہن بن جاتا ہے کہ دینے والا مزاج ہو جاتا ہے تو آدمی کی تنگی ذہن اگدم صاف ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں اس کے دل میں ذرا بھی کسی طرح کی کوئی تنگی نے رہ جاتی ہے آدمی اگدم کھل جاتا ہے اس لئے یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی نگاہ میں خیر والا بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو روزانہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والے بنیں اس لئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نبی بننے سے پہلے آپ کی ایک جو بہت ہی اونچی صفت تھی کہ آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند تھے اس لئے جب آپ نبی بنیں تو آپ کے نبی بننے کے بعد ایک بہت بڑا سپورٹ آپ کی نبوت میں اور آپ کی دعوت میں یہ تھا کہ آپ اپنے نبی بننے سے پہلے لوگوں کے لئے سماج کے لئے اور لوگوں کے لئے بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوئے تھے لوگوں کی خدمت کرنا ان کے بوش کو اٹھانا ان کے دکھ درب میں شریک رہنا اور ان کو فائدہ پہنچانا تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور یہ بہت اونچی کالٹی ہے کہ روزانہ آدمی دوسروں کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانے والا بنیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین